اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَوْضُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُدَّقُوا اللَّهَ قَدْ وَقَدِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاہِدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْضًا عَذِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَدٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّعْلَمٍ أَوْضِ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ وَقَالَ تَعَالَى لَمْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَدْ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَعَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ آدَمٌ مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شِرَى لِصَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَأَهْلُ الْعُغْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ الْمَا حمد و سنہ بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لئے اور درود و سلام نادل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر خصوصاً احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلید على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگو نوجبان ساتھیو بردہ نشی ماں اور بہنو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں انہی آیات کریمہ کی وضاحت کی جائے گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمد فرمائے آمین گدشتہ سے پیوستہ ہفتہ سورہ اخلاص کے پیغام کے انوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی بھی اسی میں اس چیز کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا کہ لم یلد ولم یولد جب اللہ کا خاندان پوچھا گیا اس کے حسب و نصب سے متعلق سوال کیے گئے تو اللہ نے اس کے جواب میں مکمل صورت اخلاص کا ندول فرما دیا جس میں اس بات کی سراحت کی گئی تھی کہ اللہ یکتہ و اکیلہ ہے اس سے پہلے نہ اس کا ماں باپ دادہ دادی ہے اور نہ اس کے بعد بیوی بچے پوتا پوتیا ہیں اور آج کی اس خطبے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس سلسلے کی مزید ویدہت انشاءاللہ آج کی خطبے میں کی جائے گی اسی مناسبت سے مختلف جگہوں سے مختلف آیات کی تلاوت کی گئی آج دسمبر کی تئیس تاریخ ہے ایک دن کے بعد پچیسویں تاریخ آئے گی پچیسویں تاریخ کے تعلق سے اہلِ کتاب میں سے عیسائیوں کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ پچیس دسمبر کو مریب نے اللہ کا بیٹا جنم دیا نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ اسی مناسبت سے کھریسمس کی دعائی بھی دی آتی ہے اس کی مبارک بادیاں بھی پیش ہوتی ہے وہ لوگ اپنے عقیدہ و نظریہ کے مطابق تہوار کی شکل دے کر عید منانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھے ان کے اس مذہبی تہوار میں خوشی و مسررت کے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں اور اس کو اسی انداز سے منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اللہ کے بارے میں بیٹا تصور کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سنگینی کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورہ مریم میں بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو شعور دیتا اور اسے احساس بخشتا اور اپنے شعور و ادراک کی روشنی میں آسمان اور زمین اور پہاڑ کو خود سے فیصلہ کرنے کا موقع دیتا تو آسمان پھڑ جاتا زمین پھڑ جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا مگر بدقسمتی ہے کہ اہلِ کتاب کا ایک فرقہ اس عقیدہ و نظریہ کو مان کر خوش و خورم بھی ہے اور مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کا ہمنوہ بنے ہوئے اور ان کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان کی مشابت اختیار کرنے اور ان جیسے عقیدہ و نظریہ کے اپنا نیسے منع کیا ہے جب سورہ اخلاص نے یہ وعدے کر دیا کہ اللہ کا باپ بھی نہیں اور اللہ کا بیٹا بھی نہیں تو اگر یہودیوں نے کہا وَقَالَدْ لِيَهُودَ وَوْزَيْرِ عِبْنُ اللَّهِ وَقَالَدْ النَّسَارَ الْمَسِيْحِ عِبْنُ اللَّهِ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی اور کرسن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ در حقیقت مشرکانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے علم کی بوباس نہ ہونے کے نتیجے میں اس قسم کا عقیدہ و نظریہ گڑھا آیاتا ہے قرآن مجید نے سلسلے میں زبردست تنقید کی ہے اور اسے عقیدہ مجریہ سے دور رہنے کی تاقید بھی کی بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا یہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یقیدہ رکھا کہ اللہ کا پاٹنر ہے تو لقد گفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم یقیناً وہ انسان کافر ہے جو انسان کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے اسی سورہ مائدہ میں اس کے بھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ انسان بھی کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ تین میں قدیس رہا ہے عیسیٰ مریم اور اللہ تین مل گیا اللہ ہے یا عیسیٰ جبریل اللہ یہ تین مل گیا اللہ ہے یہ تینوں کے ساتھ گارڈ سے سارا نظام چلتا ہے قرآن کا ایسیٰ انسان بھی کافر ہے اور اگر کوئی انسان اللہ کا بیٹا مانے گا تو قرآن سورہ اخلاص کی روشنی میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ یقتہ ہے اللہ سمد ہے سب اس کا محتاج اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ پیدا نہیں کیا گیا ہے اس کے جوڑ اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے اب اگر کوئی انسان اس سورہ کی خلاب میں قیدہ رکھتا ہے وہ در حقیقت اس سورہ کا انکار کرتا ہے اور قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کی انکار کرنے کے نتیجے میں وہ انسان کافر ہوتا ہے پورا قرآن انکار کرے تو اس کے جنم کتنا بڑے کا اندازہ لگا لیجئے اللہ نے اہل ایمان کو خداف کر دے وے اس قسم کی مذہبی دہوار سے مسلمانوں کو دور رہنے کی تاقید کرنے کی غرص سے قرآن مجید بہت سارے حکام بھی نازل کیے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کی روشنی بھی لوگوں کی مکمل رہنمائی کی ہے چنانچہ قرآن نے کیا کہا یا ایہا اللذین آمنوا اددقوا اللہ ولدنظر نفس ما قدمت لغت و اددقوا اللہ ان اللہ خبیر مما داملو ولا دبونو کالذین نسوا اللہ فانساہم انفضہم اولائے قوم الفاسق اٹھے اسمہ سے بارہ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور خیال کرو کہ تم آگے کی زندگی کے لئے اپنی جانب سے کیسے آمال پیش کر رہے ہو اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے سارے آمال کی اللہ خبر رکھتا ہے اور پھر وہ میں آ وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللہا فَانساہم انفضہم اللوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے خود ان کو ان کی ذات سے بھولا دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو حدایت نہیں دیتا ہے ایسے لوگوں کو گناہگار ثابت کیا اور کب وہ انسان ہدایت سے محروم رہی آتا ہے اس آیتِ قریمہ میں یہودیوں سے متعلق یہ بات کہی گئی جس طرح یہودیوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اے الیمان تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کو مت بھولانا اور اگر تم اللہ کو بھولاؤ گے تم اپنے وجود کو پہچان نہیں سکو گے اور جس کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حداف سے دو چار ہوگے کیونکہ تم گمراہی کے دلدل میں فضیب کرو پھر ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے گا سورہ اہزاد کی آئیت ہے اے ایمان والو تم اُن لوگوں کی درہ نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تقلیب ہو جائے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام الزامات پر بری کر دیا وَكَانَ اِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے بائزت ہے کیا فرمایا اگر کوئی انسان نبی کو تقلیب پہنچانے والا ہوتا ہے ان کے ساتھ مہتان ترازی کرتا ہے ان پر الزام لگاتا ہے ان کے خلاف کسی قسم کی کھار روائی کرتا ہے تو اہلِ ایمان سے کہا گیا ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا قدلب کیا ہے امت کے لوگ اپنے نبی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا بلکہ اس کی صرحات تو یہ بھی ہے کہ سورہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کسے کہا یا قوم لما تغزوننی وقد تعلمون عنی رسول اللہ علیکم فلما زاغو زاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یاد القوم الفاسقین جب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پریشان کیا خود بنی اسرائے میں پریشان کیا جنہیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے ظلم و استبداد سے نجات دلایا جن کی ذہنی اور مذہبی اور فکری تعلیم و تعلم کی جنہیں صحیح نگر پہ لگانے کی بھربور کوشش کی انہیں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافکار روائی کرنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ نے بطور خاص انہوں سے کہا یا قومی اے میرے قوم کی لوگ لما تغزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں پھر اس کے بعد قرآن کا تفسرہ سنیئے فَلَمَّا أَزَاغُوا أَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَمُ اتنی زبردست نصیت کے بعد بھی جب یہ لوگ ٹیرے رہے تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیرہ بنا دیا اور کہا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو حداد دے گا ہی نہیں مطلب کیا ہوا کہ خود اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا تکلیف دیا قرآن نے کیا کہا لَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ آدھوا مُوسَى لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مالک غنیمت آیا آپ نے اسے تقسیم کیا اس میں سے ایک آدمی اٹھا کہا شعب صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے کاخیان نہیں رکھا فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا پھر فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ موسیٰ زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے تکلیف دیئے مطلب کیا ہوا قوم کی جانب سے اپنے سربراہوں کے تکلیف کا نظام پرانا چلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہ جائے گئی قرآن اس کا تذکرہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاتے اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا ہے لیکن اللہ کیا کہتا ہے فَبَرَّهُ اللَّهُ اللہ نے بری کر دیا اور اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو جانتے بھی ہیں جیسے قرآن نے کہا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتِ اُلَا اِقَلَهُمْ عَذَابُ النَّسِيمِ سورا علیہ السلام میں کہا گیا اے ایمان بارو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو لوگ فرقہ فرقہ میں بڑھ گئے اور ان کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے یہ ایسی حرکت ہے جس پر اللہ کی جانب سے بڑا عذاب اسے مل سکتا ہے اس آیت بھی اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا کیونکہ اہل کتاب کے پاس علم تھا علم آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا اور آپس میں تفرقہ بندی کی فرقہ بندی کی اور فرقہ باریت سے دو چار ہو کر مختلف قسم کی ٹولیوں میں بڑھ گئے اس کی تشریف صدی سے موجود ہے کہ بنی اسرائیل اکھتر فرقوں میں بڑھ گئے بنی اسرائیل میں سے یہودی اکھتر فرقوں میں بڑھ گئے عیسائی بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت کے لوگ تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ کے اب اس فرقہ سے متعلق مارا ماری ہم ہی اس فرقے کے ذمہ دار ہیں اور ہم ہی اس فرقے کے حق دار ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضاعت کی ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھیا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا جس پر ان دنوں میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے جس انسان کا بھی عمل حصہ ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے مدانہ مقصد کیا ہے اللہ کی طرح مد ہو جاؤ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے تجمع میں بیان کیا جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے مشابت کی سمانہ میں انسان کبھی لباس میں مشابت اختیار کرتا ہے کبھی چال ڈھال میں مشابت اختیار کرتا ہے کبھی کھانے پینے کی چیزوں میں مشابت اختیار کرتا ہے وغیرہ دالک کبھی مذہبی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مشابت اختیار کرتا ہے اگر علاقائی اعتبار سے کوئی کپڑا پہنے آتا ہے جس پر کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی کسی کپڑا پہن سکتا ہے لیکن اگر اس کے خاص انداز ہو جائے اس کے خاص رنگ ہو جائے بسہ کپڑا پہنے نہ مناے گروہ کپڑا پہنے سے اور زرد کپڑا پہنے سے کیوں منا کیا گیا کہ کرشنوں کی ہاں بیبتسمہ کیا آتا اگر کوئی انسان کرشن بنتا تھا